بسم اللہ الرحمن الرحیم شورنس امید کرتا ہوں آپ روز کا کام روز کر رہے ہوں گے کیونکہ یہی وہ طریقہ ہے وہ راستہ ہے جس پہ چل کر ہم کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکتے ہیں آپ نے کل پڑا کہ شمیم احمد نے مولوی عبالبرکات کو اپنی شادی کی پیشکش کی تو جو مولوی صاحب تھے ان کے اوپر کئی طرح کی جو کفیات تھیں وہ تاری ہوئیں آپ میں دیکھا وہ جوش میں بھی تھے پریشان بھی تھے اور آنسو ان کے جو رخصار ہیں وہاں سے بہ رہے تھے پھر انہوں نے اس کی بات سن کر اس کو گلے بھی لگایا تھا اور ہاں بھی بول دی تھی آپ نے پڑا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ تم میرے نہ صرف پرانے شاگرد ہو بلکہ میرے پیارے بھائی حافظ عبد الرحیم کے بیٹے ہو میرے بھی بیٹے ہو اور آپ نے دیکھا تھا جب وہ گھار آئے تھے تو گھر میں بھی خوشی کا سماں تھا بچہ پاٹی کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ایک خاص فیسٹ کا زیافت کا اعلان کیا تھا کہ آج رات ان کے تمام بچوں کو ایک خاص جو پاٹی ہے وہ دی جائے گی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کے بچوں کو روٹی کے اوپر شکر رکھ کے دی جائے گی ایک چینی ہے ایک شکر ہے آپ سمجھتے ہیں را شگر پھر آپ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس بات کو اس اعلان کو سن کر بچے خوش ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیری تھیں آگے آپ نے پڑا تھا کہ وہ چٹائی کے بستر پر جا کے بیٹھ گیا تھا کم ہیر آرف سمدر آرف کون ہے ان کا بیٹا ہے آرف کی اممہ ادھر آؤ مولوی او بل ساونڈر سپوک ایکسائیٹڈ پلیزڈ بڑا جوش میں تھا خوش تھا ایسی کالڈ اوٹ to his وائف سپاوز بیٹر ہاف جب اس نے اپنی بیوی کو پکارا تو اس کی آواز پرجوش تھی he told her the whole incident event پورا جو واقعہ تھا اس نے سنایا at first زیبو نیسا did not believe him دیکھ لیں مولوی کے اپنی بیوی اس پہ یقین نہیں کر رہی پہلے اس نے زیبو نیسا کو ان کی بات پہ یقین نہ آیا when he repeated the story جب اس نے جو کہانی تھی وہ دھورائی اور ساتھ میں under oath اس کو آپ وہ کہیں گے وی او و ایک و او ہی ہے ویسے لکھ لیجئے کریں گے اس پہ بات و او و جب انہوں نے قسم اٹھا کر یہ کہانی دھورائی یہ کہانی دھورائی she began to cry تو وہ رونے لگی don't cry زیبن رو مت he said softly اس نے پیار سے کہا he rarely seldom s e l d o n d o m uncommon کبھی کبھی بہت بہت کم ایسا ہوتا تھا dressed her that way اس طرح سے کم کم اپنی بیوی کو پکارا کرتا تھا but two day لیکن آج نرمی کی softness کی وجہ کیا ہے was a special day خاص دن تھا god did listen to their prayers اللہ نے ان کی دعاؤں کو سن لیا تھا let's bow آؤ سربسجود ہوں آؤ bend stoop s t ڈبل o p our heads to him آؤ اپنے سر اس کے سامنے نگون کریں آؤ اللہ کے سامنے سر نگون ہو چائیں پورے پیارے کا عارف کی ماں ادھر آؤ مولوی عبول نے اپنی بیوی کو پکارا تو اس کی آواز میں جوش تھا اس نے جب مولوی نے زیبن کو سارا واقعہ سنایا تو پہلے اسے یقین نہ یعنی زیبن کو یقین نہ آیا لیکن جب انہوں نے قسم اٹھا کر کہانی دہرائی تو وہ رونے لگی رو مت زیبن رو مت اس نے سوری اس نے نرمی سے کہا وہ بہت کم اپنی بیوی کو اس طرح سے مخاطب کیا کرتا تھا آج لیکن آج تو خاص دن تھا اللہ عزیز و جل نے ان کی دعاوں کو سن لیا تھا آؤ اپنا سر اس کے سامنے اس کے حضور جھکھائیں مطلب یہ کہ سر بس چود ہو جائیں they were still lost occupied who double c u p i e d in their newly acquired got obtained اپنی نئی حاصل ہونے والی خوشیوں میں ابھی تک کھوے ہوئے تھے ابھی تک کھوے ہوئے تھے when suddenly once again they heard a knock پھر سے ایک بار دستک ہوئی before any of his children could rush run and open the door Mollwi Abul shouted yelled shrilled cried اس سے پہلے کہ اس کا کوئی بچہ بھاگتا اور دروازہ کھولتا Mollwi Abul چلایا wait let let me see کہ مجھے دیکھنے دو انتظار کرو میں کھولتا ہوں میں دیکھتا ہوں he went to the door and opened it گیا خود دروازہ کھولا چودری فتیداد was standing there wrapped covered لپٹا ہوا تھا انہ شال اکھ شال میں he warmly passionately caught Abul's Mollwi Abul's hands on Mollwi Abul کے ہاتھ پکڑے and embraced اور گلے لگا لیا کس کو چودری فتیداد تھا اس نے Mollwi کو گلے لگا لیا hugged congratulations sir مبارک جناب at last my efforts have proved fruitful successful he said in a low ways آخر کار میری کوشیں بار آور ثابت ہوئیں اس نے کہا اس کی کیا کوشش ہے بھئی کیا کہا ذرا ہنچا بولیے یہ چودری فتیداد ہی ہے جس نے شمیم احمد سے یہ سارا کچھ کروایا ہے یہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے چودری فتیداد کا وہ اپنی نئی حاصل ہونے والی خوشی میں ابھی تک گم تھے جب انہوں نے ایک بار پھر دروازے پر اچانک دستک سنی اس سے پہلے کہ کوئی بچہ بھاگ کر جاتا دروازہ کھولتا مولوی ابل پکار اٹھے یا مولوی ابل نے چلاتے ہوئے کہا رکو مجھے دیکھنے دو وہ دروازے کی طرف گئے اسے کھولا وہاں چودری فتیداد چادر میں لپٹا ہوا کھڑا تھا اس نے گرم جوشی سے مولوی ابل چودری صاحب میں آپ کا احسان مند ہوں اور شکر گزار ہوں بچہ دونوں ایک دوسرے کی ریپلیسمنٹ ہیں ابلائیز لکھ لیں کے دونوں کا ابلائیز احسان مند یا شکر گزار وہ کہنے لگے کہ میں آپ کا بہت آپ کا احسان مند ہوں اللہ ازا وچل کا شکر گزار ہوں خدا عظیم کا شکر گزار شمیم ازا گھوٹ بویسار جناب شمیم ایک اچھا بچہ ہے اچھا لڑکا ہے ایک لفظ لکھیں گے پروکراسٹینیشن پی آر سی آر ای 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 پروکراسٹینیشن تاخیر بغیر کسی تاخیر کے فیصلہ کر لی چیئے کون جانتا ہے کہ کیا ہو چاہے کل کو کوئی آر ٹرائنگل بن چاہے پھر کیا کریں گے چاہے 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 کپڑے کی تھیلی تھی وہ نکالی شال اپنی چادر کے نیچے سے شال کی نیچے سے اور ہینڈر گیو مولوی عبول مولوی عبول کے حوالے کرتی یہ ایک حقیر سا چھوٹا سا گفٹ پریزنٹ ہے توفہ ہے پریز گیو میری بیٹی کو دے دیجئے گا بیہاف کا لکھیں گے آپ سیک ایس اے کئی کہتا میری طرف سے اس کی تو کوئی بیٹی نہیں چودری فتیداد کی کوئی بیٹی تھی مولوی نے خود کہا تمہارے پاس لڑکوں کے لمبی کی تار ہے لیکن چودری فتیداد مولوی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھتا ہے اور کہہ رہا ہے آپ کے سامنے سیڈ چودری فتیداد نے کہا کہ یہ ایک چھوٹا سا تحفہ ہے برائے مہربانی یہ میری بیٹی کو میری طرف سے پیش کر دی جائے گا جناب شمیم ایک اچھا لڑکا ہے مہربانی کر کے تخیر کیے بغیر فیصلہ کریں کون چانتا ہے کیا ہو جائے یہ کہتے ہو اس نے کپڑے کی ایک تھیلی اپنی شال کے نیچے سے نکال لی اور مولوی ابل کو پکڑا دی تھما دی یہ چھوٹا سا تحفہ ہے مہربانی کر کے یہ میری طرف سے میری بیٹی کو دے دی جی گا ممنم تھا احسان مان دونوں مطلب ہے اس کے مولوی ابل اپنی بیوی کے پاس گیا who is who and what is what people are not what they seem to be appearances are often deceptive بچھو شاید مولوی کو بھی یقین نہیں ہوگا کہ اندر کیا اور وہ اپنی بیوی کے پاس گیا with a thumping heart بچھو thumping beating throbbing دھک دھک کرتے دل کے ساتھ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ دھڑکتے ہوئے تیزی سے دھڑکتے ہوئے دل بچھو جل تو ویسے دھڑکتا یہ لیکن کبھی کبھی خوف یا خوشی سے تیزی سے دھڑکتا ہے اور پھر اچھ ٹھیک ویسے اپن دا بیگ وہ جو تھیلی تھی وہ کھولی بچون ڈا ہی کرنے کا ٹائیڈ نیٹلی ان آ لارج سلکن کرچیف ایک ریشوی رمال میں لپٹے ہوئے ریپڈ ٹائیڈ کا کہہ لکھیں گے ریپڈ و آر اپنے آج کالی پڑا تھا بچھو یہ جھمکے ہوتے ہیں جھمکے کہاں پہنتے ہیں ناک میں کے گلے میں سوری کان جھمکوں کا ایک جوڑا تھا سیٹ ویڈ لارج شائنن سٹون بڑے بڑے پتھر تھے اور وہ سو روپے کے نوٹ میں بڑی نفاست سے پاکیزگی سے لپٹا ہوا تھا آپ نے چودری فتیداد کا یہ چھو توفہ ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے کہ اس میں ہے کیا کیا تو بچو اس میں ایک تو جو گولڈ پینڈنٹس ہیں وہ ہیں جن کے اندر بڑے بڑے پتھر ہیں اور دوسرا سور روپے کا نوٹ ہے چلیں تیسرا اگر آپ نے شامل کرنا ہی کرنا ہے تو ایک ریشمی رومال ہے اگر قویسٹن آپ کو آتا ہے تو ایسا ہی لکھنے کا کہ اس میں کیا کیا تھا اپنی طرف سے کوئی چیز شامل نہیں کرنی نہ کوئی ڈلیٹ کرنی اور پورے پیرک خوش بھی تھا اور تقریبا حیرت زدہ بھی مولوی ابل اپنی بیوی کے پاس گیا دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس نے تھیلی کھولی ایک ریشمی رومال میں بڑے بڑے چمکدار پتھروں سے مزین جھمکوں کا ایک جوڑا تھا جو ایک سور پے کے نوٹ میں بڑی نفاست سے لپٹا ہوا تھا یا لپیٹا ہوا تھا یعنی چو سور پے کا نوٹ تھا وہ بھی ساتھ شامل تھا a few days later چند دنوں کے بعد pre marriage pre before یا prior شادی سے پہلے کی تقریبات شروع ہو گئیں شادی سے پہلے کی تقریبات شروع ہو گئیں مہر نساء was put in seclusion seclusion ہم بچوں کہتے ہیں loneliness solitude تنہائی تنہائی isolation آج کل آپ چانتے ہیں بڑا عام سا لفظ in a separate room till auspicious day بچوں auspicious ہم کہتے ہیں lucky holy h o l y اس جو مبارک دن تھا اس کی آمد تک her hands and feet were covered with hina اس کے ہاتھوں اور پہوں پہ hina کو بٹھایا چاہ مہندی لگائی گئے ٹھیک ہے اس کے ہاتھوں اور پیروں پر مہندی لگائی گئے آمدی گئے سانگز دا یوزولی گئے مین بیوٹی فل لائیولی میری ای ڈبل آر وائے خوبصور چو گیت تھے چو اکثر اوقات ویڈنگ سرمنیز ورناٹ سنگ چو شادی کی تقریبات پہ گائے جاتے ہیں وہ نہ گائے گئے کیوں آفٹرال کچھ بھی تھا دس واز مولوی ابل ابل برکات ریزیجنس ہاؤس یہ مولوی ابل برکات کا گھر تھا مرزق فینی کائن جا کچھ ناٹ بی آلوڈ ان ہیز ہاؤس اس کے گھر میں کسی قسم کی موسیقی کی اجازت نہ دی جا سکتی تھی مطلب بچو یہ کہ اگر مولوی ہی موسیقی کا دل دادا نکلے گا تو دوسروں کو سمجھائے گا کیسے سنتے ہوں گے مولوی صاحب کبھی کبھی ایسا میرا ماننا ہے لیکن کسی کو بتاتے نہیں ہوں گے کہتے ہوں گے شاید سنتے بھی قوالی ہی ہوں گے کوئی اگر سرعام پوچھے کہ قوالی سننی چاہیے کہ نہیں تو شاید کہیں گے موسیق کے بغیر بہرحال آپ نے ترچمہ لکھنا ہے بچو آئیے چند دن بعد شادی سے پہلے کی تقریبات شروع ہو گئی مہرنسا کو ایک الگ کمرے میں اس مبارک دن کی آمد تک بٹھایا گیا یا مبارک دن تک مائیوں بٹھا دیا گیا اس کے ہاتھوں اور پیروں پر مہندی لگائے گی خوشیوں بھرے گی جو عموماً شادی بیعہ کی تقریبات سے متعلق ہوتے ہیں نہ گائے گئے بہرحال اجازت نہیں دی جا سکتی تھی تو پھر بچو کس طرح سے منائی گئی ہوگی مہرو کی شادی کچھ نہ کچھ تو ہوگا کیا ہوگا یہ آپ کل جانیں گے انشاءاللہ لیکن جتنا پڑا ہے بار بار کہا جا رہا ہے بچو روز کا کام روز کرنے کا نہیں تو پریشان ہونے کا اس لیے اس میں وقیب بھی ہے شارس بھی ہیں اور ٹرانسلیشن آپ کے سامنے ہر پیراگراف میں چار پانچ سات لائنیں ہیں چوکہ کافی حد تک موضوع ہے ٹرانسلیشن کے لیے کتنے دن اور لگیں گے آپ کو جو لیٹر سٹوری ہے وہ بھی دیا گیا تھا شاید ختم تو نہیں ہوگا ایک لیکچر میں لیکن لیٹر سٹوری جو آپ کی تھی وہ کون سی تھی اچھا آپ کو یاد ہوگا یہاں تو کچھ مینشن نہیں ہے کوئی نہیں پتہ چلا لیں گے جتنا پڑا ہے اس کو اچھی طرح سے تیار کرنے کا اللہ حافظ